مرشک نیوز مرشک نیوز میٹرک اور انٹر کے طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری میٹرک اور انٹر میڈیئٹ سٹوڈنس کو اگلی جماعتوں میں پرموٹ کر دیا گیا ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں ملازمین کے لیے پابندیاں آئیت کر دی گئی حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر انگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی اے میں ظلی انتظامی اور محکمہ صحت کو فعل کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ طبی سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کوئی اپینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹہ پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سینٹرز قائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹہ میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سینٹرز بھی بنایا جا رہے ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوجستان کے کسی بھی ظلے میں وائرس حکامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوجستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہم کے نتیجے میں عوام نے بھی لوکڈ آن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا بلوجستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دارات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں بلوجستان حکومت، کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشر کو بھی اس جنگ میں اپنا فال کردار ادا کرنا ہوگا حیرلائن داپنے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرعال بلوجستان جام کمال خان کی زیر صدارت محکمہ تبانائی کی کارکردگی اور محکمانہ امور کا جائزہ اجلاس سیکریٹری تبانائی شہریار تاج کی اجلاس کو متعلقہ امور پر بریفنگ سنجاوی برشور چمن اور نسٹ یونیورسٹی اور کارجی ایک سینٹر کوئجہ کے گریڈ سٹریشنز کے قیام کے منصوبے پر کام جاری ہے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منصوبے کی جلد تقمیل کے لیے مختص ونز میں اضافے سے اتفاق بلوجستان انرجی کمپنی کی ہیومن ریسورس پالیسی مرتب کر لی گئی ہے بلوجستان انرجی کمپنی لیمیٹڈ کے سی ای او کی تائیناتی جلد عمل میں آئے گی امیدباروں سے انٹرویو آئندہ چند روز میں ہوں گے محکمہ تبانائی جلد ہائیڈرو کاربن تیلو گیس کی تلاش کے منصوبوں پر کام کا آغاز کرے گی سرمایہ کاری کے حصول کے لیے قائم بلوجستان پاور جیولیپمنٹ بورڈ کا ایکٹ تیار کابینہ کو جلد پیش کیا جائے گا بورڈ کو بھرپور طور پر فاعل کیا جائے گا اور ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی محکموں کی سرمایہ کار پالیسیوں کو واضح بنایا جائے گا جن سے سرمایہ کاروں کو رہنمائی حاصل ہوگی ہر محکمے کی سرمایہ کار پالیسی اور گائیڈلائن محکمے کی ویب سائٹ پر لگائے جائے گی تمام محکموں کے پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا کنسلزنس کی خدمات حاصل کی جائیں گی کنسلزنس کی رپورٹ کی روشنی میں پالیسیوں میں ترامیم اور قانون سازی کی جائے گی بلوجستان کو اللہ تعالیٰ نے توانائی کے متبادل ذرائع دیے ہیں جن کی ترقی کے ذریعے ان کا فائدہ اٹھایا جائے گا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے وزیر داخلہ بلوجستان میرزیا لانگو کی ملاقات ملاقات میں باقمی دلچسپی کے عمور پر تبادہ احقیال کیا گیا سبائی وزیر داخلہ نے چیئرمن سینٹ کا بلوجستان کی نشستوں کو بڑھانے پر ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور ان کی حکمات کو سراختے ہوئے کہا کہ چیئرمن سینٹ نے ہمیشہ بلوجستان کے عوام کے مسائل پر آواز بلند کی ہے اور ان کی بھرپور کوششوں سے یہ ممکن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ چیئرمن سینٹ نے تمام پارٹیز کے عراقین کو اس بات پر متفق کیا جو کہ ایک اچھا اقدام ہے جس سے بلوجستان کے لوگوں کے لیے تمام پارٹیز نے اچھی روایات قائم کی وزیر داخلہ نے سبائی حکومت اور بلوجستان عبامی پارٹی کی جانب سے ملک کے تمام سینٹرز کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے آئینی تمنیمی بل ایوان بالا سے متفقہ طور پر منظور کر آیا انہوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ بلوجستان کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہہ جاری رکھیں گے اس وقت پر جرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ ملک تاریخ میں پہلی مرتبہ ایوان بالا کی جانب سے بلوجستان کو حقیقی نمائندگی ملی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوجستان کی تمام مسائل کو پرام طریقے سے حل کیا جائے کیونکہ بلوجستان کی پسماندگی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہ کر عوام کی خدمت نہیں کی اب وقت آ گیا ہے کہ صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں کو بلوجستان کے مفادات کے لیے مل کر کام کرنا پڑے گا خاران سے آپ کو اپڈیٹ کریں کمیشنر خاران جوین سعید احمد امرانی اور جپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام خان اچکزائی نے خاران سٹوریج ڈیم کا دورہ کیا سٹوریج ڈیم پروجیکٹ کے کنسٹرکشن کیمپ آفس میں پروجیکٹ انجینئر عارف اقبال نے کمیشنر رکشان جوین اور جپٹی کمیشنر خاران کو سٹوریج ڈیم کی دیزائن جاری کام میں استعمال ہونے والے میٹیریل اور ڈیم کے فائدہ مند اثرات کے مطالق تفصیلی بریفنگ دی کمیشنر خاران ڈوین اور ڈیپٹی کمیشنر خاران نے ڈیم کے جاری کام کا جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر رکشان ڈوین سعید احمد امرانی نے کہا کہ سٹوریج ڈیم پروجیکٹ زیر زمین پانی کی سطح کو اوپر لانے میں اہم معاون ثابت ہوگا جس سے مستقبل مکلت آپ کا خاتمہ سمیت زراد کے شعبے میں اہم پیش رفت ہوگی جس سے علاقے میں ہریالی اور خوشحالی آئے گی ڈیپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام خانہ چکزائی نے سوریج ڈیم پروجیکٹ کے جاری کام پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ زلہ خاران میں اپنی نویت کا اہم اور منفرد پروجیکٹ ہے جس کے چیک ان بیلنس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور کام کے میار اور رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کوئی جیسے آپ کو اپڈیٹ کریں بلوچستان ہائی کوٹ میں لوکل جو مسائل سیٹیفیکیٹ اجرا کیس کی سمات چیف جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نظیر لانگو نے کیس کی سمات کی ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ حافظ عبدالباسف ایڈوکیٹ جنرل عرباب طاہر عدالت میں پیش حکومت نے ویریفیکیشن کاربائی شروع کی ہوئی ہے ہماری کوشش ہے کہ معاملے کی شفافیت قائم رہے عرباب طاہر کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت لوکل جو مسائل سے مطالق مکمل انکوائری کرے لوکل جو مسائل کے اجرا کے مکمل انکوائری کروائی جائے جسٹس جمال کی ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کو ہدایت کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے جمال خان مندوخیل کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت لوکل جو مسائل سے مطالق انکوائری کیس کے ساتھ قانون سازی کرے تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو یہ کم جتنی جلد مکمل ہو بہتر ہے تاکہ ہماری تحفظات دور ہوں عدالت نے کیس کی سمات عید کے بعد تک ملتوی کر دی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں میٹرک اور انٹر کے طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری میٹرک اور انٹر میڈیٹ سٹوڈنس کو اگلی جماعتوں میں پرموٹ کر دیا گیا ہے کوئٹہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری میٹرک اور انٹر میڈیٹ سٹوڈنس کو اگلی جماعتوں میں پرموٹ کر دیا گیا میٹرک اور انٹر کے طلبہ کے پرموٹ کار نوٹیفکیشن جاری کر دیا نیشنل بینک آف پاکستان میں ملازمین کے لیے پابندیاں عائد کر دی گئی سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان نے ملازمین سے حلف نامیں طلب کر لیے نیشنل بینک کے اقدام کو سندھائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا سندھائی کوٹ نے فریکین سے ستائیس جولائی کو دلائل طلب کر لیے نیشنل بینک آف پاکستان نے سوشل میڈیا کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ملازمین میں غیر قانونی طور پر حلف نامیں طلب کر لیے نیشنل بینک نے واتس ایپ فیس بک سمیت ملازمین کے تمام گروپس میں اپنا ایک مخصوص نمائندہ بھی شامل کرنے کے لیے پابند کر دیا ہے نیشنل بینک کی انتظامیاں چاہتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات تک نہ کی جائے نیشنل بینک آف پاکستان انتظامیاں کا اقدام میں آئین کے آچکل نو اور ازادی ہے اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی نوٹفیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے ملازمین کی درخواست پر نیشنل بینک آف پاکستان نے تحریری جواب جمع کرا دیا یہ اقدام بینک آف مینجمنٹ کے خلاف بھی بنیاد باتیں پھیلانے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے درخواست ناقابل سمات ہے مسترد کی جائے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجڈی ڈاپ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی